اسلام علیکم دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو حران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی کر دے گا کیونکہ پاکستان کے اندر وی پین تو بند کر دیا گیا ہے ریزن کیا بتائی گئی ہے جی نومبر کے اندر دو کروڑ پاکستانیوں نے سرچ کی ہے یہ جو اڈلٹ ویب سائٹ گندی ویب سائٹ کی ایکسیس کے لیے دو ویب سائٹ بلوک ہیں وی پین کی مدد سے ان ویب سائٹ کو ایکسیس کرتے تھے اس لیے جو مفتی حضرات نے فتوہ جاری کیا کہ اس وی پین کو بھی بلوک کر دینا چاہیے تو گورنمنٹ نے اس چیز کو جواز بنا کے پاکستان کے اندر وی پین بند کر دی ہے اس سے پہلے ٹوئنٹی ٹو نومبر کو ٹیسٹ کیا گیا تھا جو فائر وال پہلے گورنمنٹ نہیں مانتی تھی یہ پی ٹی اے والوں نے خود جو ارنس چیز کا تصدیق کیا ہے جو ہم نے فائر وال انسٹال کیا ہے ہم نے ٹوئنٹی ٹو کو ایک دفعہ ٹیسٹ کیا تھا وی پین بلوک کرنے کے لیے تو وہ کامیاب رہا تو اب دو دن کے لیے مزید ہم وی پین بند کر رہے ہیں ٹیسٹنگ پرپس کے لیے اس کے بعد دو تین دن جو نیکسٹ ہے آپ کو جو وی پین چلے گا تھرٹی نومبر کے بعد جو وی پین ہا ٹوٹلی بلوک کر دیا جائیں گے اس فائر وال کی مدد سے مجھے یہ بھی کہتے ہوئے شرم ہاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں پاکستان ایک اسلامی ریاست ہیں لیکن اس کے اندر اس طرح کا جو ہمارا ذہنی مفلوج کر دیا گیا ہے ہمیں کہ ہمیں اب حرام اور حلال کمائی کا فرق نظر ہی نہیں آتا پاکستان کے اندر فیمیلز جو یہ کام کر رہی ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ بلکہ ایک ہزار پرسنٹ جو ہے نا حرام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے لوگوں کو بھی گنے گار کر رہی ہیں اور اس کا جو عذاب اللہ پاک معافی دے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایک ایپ ٹینگو ایپ جس کے اوپر لڑکیاں اپنے پرائیویٹ پارٹس دکھا کر پیسہ کمار رہی ہیں اس کے اوپر لوگوں کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے اور بعد میں کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ بھی ہیک ہوتے ہیں ایپ آئی اے والے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے اور کسی بھی بندے کی توجہ اس طرف نہیں ہے میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا اس ایپ کو پرموٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو سمجھانا بھی ہے کہ اس چیزوں سے دور رہے یہ چیز حرام ہیں اور ساتھ ساتھ بالا احکام تک یہ بات پہنچانی ہے کہ اس کو بھی ساتھ ساتھ بلوگ کرے تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے لوگ اس کے اوپر آتے ہیں لڑکیاں اس کے اوپر مختلف پلیٹ فارم کے اوپر لائف سٹریمنگ کر رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے کسی بھی جو بھی لڑکی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے اس کے کمنٹ سیکشن میں جانا ہے اس کو میسج کرنا ہے جی میں پرائیویٹ شو لینا چاہ رہا ہوں تو جو بھی اس کے ساتھ بات چیت ہیلو آئے کریں وہ آپ کو فوراں وٹس اپ نمبر دے دے گی آپ سے کہا جائے گی ڈیمو کے لیے آپ کو دو سو روپے جمع کروانے ہیں باقی اگر آپ دس منٹ کا یا بیس منٹ کا شو لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو ہزار تین ہزار جو جتنا بھی پینتی سو ایک ہزار وہ آپ کو اپنی جو ڈیمانڈ دے گی تو لوگ کیا کرتے ہیں دو سو روپے دیتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے وہ کوئی نے کوئی چیز اپنی آپ کو دکھا دی جاتی ہے اس کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے جب آپ نے فل شو لینا ہے آپ کو پرائیویٹ وٹس ایپ کے اوپر آکے یا ایمو کے اوپر جا کے آپ کو لائی ون آن ون پرائیویٹ شو دیا جائے گا آپ پیسے بیجئے ہیں جیسے آپ کریں گے ویسے کیا جائے گا تو جب آپ لوگ اس کو ایک ہزار یا دو ہزار یا پندرہ ہزار بیجتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ٹینگوں کے اوپر بھی بلوگ کر دیتی ہے وٹس ایپ کے اوپر بھی بلوگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں دکھائی جاتی کچھ لوگ تو شرم کے مارے کسی کو بتاتے نہیں کہ مرساد ایسے بھی آلنڈ سکیم ہو گیا ہے اور کچھ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو تصویریں یا ویڈیوز بغیرہ بیج دیں گے اس کے بعد آپ کی کریں گے کمپلین ایف آئی اے کے اندر سائبر کرائم کے اندر کہ یہ بندہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے بلکہ آپ نے تو دیئے اس کو پیسے ہیں اور پیسے دے کے وہ چیزیں آپ ان سے لے رہے ہیں تو بعد میں جب وہ آپ کی کمپلین کرتی ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے میری تصویریں اس کے پاس ہیں میرے ویڈیوز اس کے پاس ہیں جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں وہ پھر آپ تک ایکسیس کرتے ہیں اور آپ کو پھر اٹھاتے ہیں آکے اور پھر آپ کو پتا جب آپ بلیک میل ہوتے ہیں جب آپ کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر جنسیز آپ کے ساتھ کیا کرتی ہیں اس چیزوں کا آپ لوگوں کو زیادہ اچھے طرح سے پتا ہوگا اس کے اوپر ایک تو یہ چیز سکیم چل رہی ہے دوسرے نمبر پہ جو لوگ پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں وہ فوراں اپری بینک جس بھی ایپس انہوں نے ٹرانسفر کی ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے کمبلین کرتے ہیں تو وہ پیمنٹ جو بلوک ہو جاتی ہے وہ آئی ڈی یا جس لڑکی نے وہ پیمنٹ جہاں جہاں بھیجی ہے وہ سارے کاؤنٹ کی ساتھ ساتھ بلوک ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ کافی زیادہ اس ایپ کے اوپر مسئلے چال رہے ہیں میرا جو اس ویڈیو کو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے دور رہیں آپ ایک مسلمان ہیں پاکستان ایک سلامی ریاست ہے آپ نے مرنا ہے روزہ میشر آپ اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے یہودیوں نے ہمارے دماغ اس طرح سن کر دی ہیں کہ ہمیں اب حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں رہی ٹک ٹو کے اوپر اب کیا ہو رہا ہے ٹک ٹو کو بھی ساساس بیان کرنا چاہیے اس کے اوپر لائف سٹیمنگ کے اندر جا کے لوگ ایک دوسرے سترے اندرے گندے سوال اتنی تنی گندی پنشمنٹ دے رہے ہیں وہ ویڈیو ریکارڈ ہو کے اب آگیا کہ یوٹیوب پہ چل رہے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ایک تصویر لیں خادم رزوی کی اس کو آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں یا خادم رزوی کا بناوا کوئی ویڈیو ٹک ٹو کے اوپر اپلوڈ کریں اور دیکھیں آپ کو کچھ ہی سیکنڈ میں وارنگ آ جائے گی آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر کہ یہ فسادی مولوی آپ اس کا ویڈیو تک نہیں لگا سکتے جبکہ آپ جتنے اپنے پارٹس باڈی پارٹس دکھائیں گے اپنے ویڈیو کے اندر اتنے زیادہ آپ کو ویوز ملیں گے اور پھر ان ویوز کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں دیکھا کتنے اچھے ویوز ملیں جتنے زیادہ یہ برائی کے اوپر آپ کو ویوز آ رہے ہیں وہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہوا ہے وہ سارے گناہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں اور روزے میشر آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا اگر آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو اس ویب سیٹس کو ان ایپس کو بلوک کیا جا سکے اور ساتھ ساتھ میں نیچے دسکرپشن پر لنک بھی دے دوں گا ایف آئے کی ویب سیٹ سائبر کرائم کی ویب سیٹ کے لنک ان کی اوپر جا کے آپ نے رپورٹ کرنی ہے کہ اس ایپ کو ٹینگو ایپ کو ان کو فوراں بند کیا جائے اور ہم لوگ اللہ پاک ہمیں تفیق دے رزق حلال کمانے کی اگر آپ بھی اس برائی کو مٹانے میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے رہیں گے اس طرح کے اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ ابتہ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ